الحمدللہ وکفاز المجد والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اِيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک بار اس عقید دنال دروشی پڑھنے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گمبت خزرہ تشریف فرما ہو کے اللہ تعالیٰ دی اتا کردہ توفیق دے نال غلامت درود سماعت فرمارین اور اینی آواز چپڑھنے کہ نال بیٹھیا انسان تو آڈی آواز سن کے گواہ بن جائے تاکہ کل قیامت آلہ دن اللہ دے حضور ایک گواہی پیش کیتی جائے کہ مستری اکرم صادقہ محفلِ میلاد اور برسی دینتا ہے اسی دروشی پڑھے صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و صحابیکہ یا خاتمن نبی حمد و صلاة تو بعد برادران اسلام وقت کافی بیٹھ چکے لیکن یہ وقت تو ہی ہے کہ جو اللہ وآلہ وسلم دی یاد چک گزرے ہیں یقیناً کل اس دی قیمت پہے گی اگر ساڑی نیت خالص ہے کہ اسی اللہ رسول دا ذکر سنن واسطہ بیٹھے ہیں تو ایک ایک سیکنڈ او دا کروڑوں حصہ بھی ساڑے واسطہ اللہ دی بارگاہ چو خیر و برکتہ پیغام لے کے آئے گا اور ساڑے واسطہ ذریعے بخشو نجات ہوئے گا قبل اس لئے کہ میں اپنی کوئی گفتگو تواری سماعتاں دی نظر کرا شاید بعد میں میرے ذہن چنر رہے دو گلہ تواری خدمت چے عرض کرنی ہیں انہیں کن کھول کے سن لیا ہے باقی بے شخص ہے کہ سن لیا ہے میں تو ان کو نہیں آکھنا با ہاتھ چکو تھے سیر سٹو پہلی گالے فیس بک دھتا ہے ایک میسج چال رہے ہوں دے کہ جنہیں ربیل اول دی پہلے خوش خبری سنائی جنہیں رمضان شریف دی پہلے خوش خبری سنائی وہ بندہ جنت ویچ ہے حوالہ دین دین حدیث دا ایک غلط ہے نبی پاک نے ایسا کوئی ارشاد نہیں فرمایا اگر ہے تو علامہ صدیقی صاحب بیٹن اسلاح فرما دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک حدیث ہے کہ جس نے میرے وال جھوٹ دی نسبت کی تھی وہ اپنا ٹھکانہ دو زکچے پناہ لے ایسا میسج حدیث دینا لو دا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ایسا کرنا چاہیدہ ہے اور کئی وہ میسج لے کے تھلا دیں انہوں شیئر بھی کر دو شیئر کرن دی بھی کوئی ضرورت نہیں کیوں کہ جھوٹنوں اگر پھیلانا نہیں چاہیدہ ایک گل بیٹھ جائے جا چھوڑ دے چاہو دوسری گزارشی ہے ساڑھے سٹیج تھے ایسا تھا نہیں مجموعی طورتہ ہر سٹیج تھے ایک گزارش کیتی جاندی ہے یا ترغیب دلائی جاندی ہے کہ جنہیں جنہیں مدینہ جانا ہاتھ کھڑا کر لو جنہیں اللہ دیا رحمتہ لینیان ہاتھ کھڑا کر لو ابھی غلط ہے ان سٹیج تھے بزرگ علماء تشریف فرما ہوں دیں سادات تشریف فرما ہوں دیں مجمع دے اندر بڑے بڑے اللہ دے ولی بیٹھے ہوں دیں کوئی سٹیج آلی نہیں ولی ہوں دیں مجمع دے اندر بڑے بڑے اللہ دے ولی بیٹھے ہوں دیں جیڑا آتھ نا چکے دا مطلب ہے کہ پھر اللہ دیا رحمتہ دا حق دار نہیں ہے یا انہیں مدینہ نہیں جانا او میں آتھا مدینہ دی بات پر جگال کر جیڑی گار دینا مسیط ہے پہل اتھا تے جاؤ پائنٹ اہم دی نماز پڑھنے نہیں کوئنی دا ڈائی لاکھ لاکھ مدینہ جانا ہے ایک جملہ بھی نہیں بولنا چاہیے دا پھر ساڑھے خطیب بھی سوراں لاکھ نا ہاتھ چوک کر رکھو جی آپنا باما ایک بار بھی نہیں چوکیا جائے یہ مطلب ہے آپ مدینہ نہیں جانا ساڑھے سیال کوٹ چک اللہ دے بڑے وڈے ولی حقیم عبدالحی رحمت اللہ علیہ یہ او ولی ہے کہ جیدی زیارت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ کرن جان دے سان تو آپ فرمان دے سان مدینہ پہ جانا لے آپ ائرپورٹ تا پھر درہ دے سان مدینہ پہنچا ہوں دے ماشرح شاہ صاحب نات پڑھ رہے سان بڑا وڈہ سزاو کھائے اللہ اور قداز عطا فرمائے تو میں یہ انتہائی عدب نال ارز کرن گا کہ سٹیج تبیک ہے نات پڑھ نہیں ہے ایک پاسے دیکھو نا ساڑھا پیغام ساڑھا دین ساڑھا قرآن ایک کہنا ہے کہ نبی تھی بارگاہ دے اندر اچھی آواز بھی نہ کرو باب جبریل پہ ذرا دینے سے ہاں ہے ہاں ہے ہوتا تھی یہ حکم ہے کہ تسی اگر حضور دے دروازے تب پہنچ گئے ہو حضور دے کسی کو انجدہ شرف نصیب ہو گیا ہے تو پھر ہوتا بولنا نہیں بلکہ آپ نے پرانا دستک دے لی تو میرے دوستو کوئی بھی محفل ہوئے نا اکثر ساڑھی ہیں محفل ہیں ادب تو خالی ہو جانی ہیں ساڑھی دے محفل گریلو محفل ہے نا اے مسجد ہیں یا وڑییں وڑییں جت ہے وڑے وڑے ناتخان آن دے نے بڑا کچھ ہوں دا ہے چوڑی پجامہ چل دا ہے ادب تو خالی ہو جانی ہیں پھر حضور اکجی لہر لانا ہے علی 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 یہ بھی ادب دے خلاف ہے پہلے تو مولا علی دا پیغام لانا چاہیے مولا علی دی سیرت اپنانی چاہیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عن حضور دے درباری ناتخان لیکن بڑے باعدب ناتخان یہ ساری چیزیں ایک دو میرے ذہن چاہیے سن تو اڑی خدمت چاہیے سن دوستان اگرامی قدر یہ محفل میلاد بھی ہے اور ایک والدہ دے رون عصال سواب دی برسی بھی ہے اللہ دے حضور نیک عمال کر کے وہ قرآن خانی ہے وہ دروشیف ہے وہ محفل میلاد ہے وہ عظمت والدین ہے اس سارے اللہ دے حضور نیک عمال پیش کر کے یہ درخواست کی تھی جاندی ہے کہ خالق کائنات امت مسلمہ دے تمام مرہومین اور خصوصاً جی لواستہ کیتا جاندہ ہے وہ دی بکشش فرمائے اے یہ مقصد ہے تو سب تو عظیم عمل جڑا ہے جو اللہ دی بارگاچ بغیر شک و شبہ تو جو شرف قبولیت پاندہ ہے وہ ہے ذکرِ مصطفیٰ سبحان اللہ عمرہ کریے حاج کریے قرآن پڑھئے نماز پڑھئے روزہ رکھئے جہاد کریے جو بھی عمل کریے گرنٹی نہیں ہے کہ قبول ہے یا میں تو نہیں کہنا بب بولنا تو عمرہ مرضی ہوئی تھے حاجی حاج کار کے آیا چودہ پندرہ لاکھ رپیہ لائیا تین چار لاکھ دی شاپنگ کی تی ستارہ اٹھارہ لاکھ دے سیر چڑے ہیں لیکن جدوں جناب مبارک دین گئے کہ حاجی صاحب مبارک ہے تُسی حاج کار کے آئے وہ حاجی اگو کی کہندہ ہے دعا کریں اللہ بابا تُو دعا ما دے مرکز تو آیا ہے تُو کابیدہ غلاب پکڑ کے دعا کیتی ہے تُو حجرِ اسودعبوسہ لے کے دعا کیتی ہے تُو استلام کر کے دعا کیتی ہے مقامِ عبراہیم تر دعا کیتی ہے صفا مرودِ چکر لگا کے دعا کیتی ہے تُو عرفات جا کے دعا کیتی ہے تُو مزدلفہ جا کے دعا کیتی تُو منا جا کے دعا کیتی تُو بیعتِ رسولتِ حاضر ہو کے دعا کیتی تو پھر کہہ رہے ہیں بابا تُو دعا کر اللہ قبول فرمائے وجہ وجہ ہے کہ بشری تقاضی نال کوئی خطا ہو گئی بشری تقاضی نال کوئی حاج عمرہ دے ارکان دے اندر کوئی کمی ہو گئی کوئی ذکر و اذکار دے اندر کمی ہو گئی کوئی نماز دی زیر زبر دے اندر کمی ہو گئی لا الہ الاولا ساری زندگیاں پڑ گئے امام کو لوگ کلمہ درست نہ کیتا اوئی اللہ رہ گیا اللہ رہ گیا اللہ رہ گیا کمی رہ گئی لیکن ذکر مصطفیٰ ایک ایسی چیز ہے سبحان اللہ تو مسجد دے اندر کر تو یا مندر دے اندر کر تو باوضو ہو کے کر تو بے وضو ہو کے کر تو ریاقاری دے نال کر نماز ریاقاری نال پڑی یہ شاہ جی قبول ہے نہیں قبول جہاد ریاقاری نال کر نہیں قبول حاج ریاقاری نال کر نہیں قبول لیکن ذکر مصطفیٰ ریاقاری نال بھی کر یا خشوہ خضود نال کر ذکر مصطفیٰ کرنا تیرا کم ہے حضر شرف قبولیت قبولیت عطا کرنا رب زلجلال دا کم ہے اللہ اللہ تیرا تقبیر اللہ تیرا رسالت یا رسول اللہ تیرا تحقیب افتا تیرا حیدری یا علی اللہ 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 وجہ خالق نماز ریاقاری نال پڑھئے تُو قبول نہیں کر دا روزہ ریاقاری نال رکھئے تُو قبول نہیں کر دا حاج ریاقاری نال کر اللہ تُو قبول نہیں کر دا یا اللہ وجہ کی فرمایا نماز بھی میری روزہ بھی میرا جہاد بھی میرا حاج بھی میرا جد اندر تُو ریاقاری کریں گا میں قبول نہیں کر اللہ تو پھر ذکر مصطفیٰ ریاکاری والا قبول کیوں کر دیں فرمایا اس جنہوں ذکر مصطفیٰ تیری زبان دا ورد بندہ ہے پھر میں تیری انیتہ نہیں دیکھ دا میں اپنے معبودہ ذکر ویکھ دا فرمایا پھر میں اپنے معبودہ ذکر ویکھ دا پھر میں تینوں نہیں ویکھ دا تو دوستو اسی بیٹھے ہیں اس ٹھانڈ دے عالم دے اندر صرف ذکر مصطفیٰ واسطے میں اپنا پتہ ہے کہ میں سیالکوٹ چلے ہاں تو صرف ذکر مصطفیٰ کرن اور سنن واسطے چلے اور آتی میں پتہ لگا سیالکوٹ آل ڈبے نہیں آنے میں فیصل نے پوچھا تو اٹھتال تھا نہیں محفل یہ کوئی چک کر گیا میں محفل ہے میں مرسیکل تھی آ گیا صرف ذکر مصطفیٰ کرن اور سنن واسطے صرف تسید پیدل آئے ہو نا میں درات جم شم کھاک آیا ہوں تو چاند کڑیاں جڑا نا وہ ذکر کرنا ہے ذوق دینا دل دی سوئی اپنی قبل مصطفیٰ وال رکھنی ہے مدینے وال رکھنی ہے شاہ صاحب ناد پڑھ رہے تھا اس ناد وچو میں موضوع بنایا ہے جس نو سادہ لفظ اچھے کہلو کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو ایس لفظ دی ہوتا ہے ادھی تقریر ادھی اس دی اگلے جملے تا تقریر نالی دعا سب تو پہلا ساڑھے نبیدہ ذکر کنے کیتے ہیں سب تو پہلا کنے کیتے ہیں کچھ ہی بولو اللہ نے کیونکہ رب اپنی شان دلائق اکلا سی اللہ نے سب تو پہلا جو چیز خلق کیتی ہے اور نور مصطفیٰ کیتی ہے پھر اپنی شان دلائق اپنے محبوب دے نور نو اپنے نور دے پرتاؤ دے اندر رکھ کے اپنی شان دلائق محبوب دی شان بیان فرمائی ہے پھر عالمِ ارواہ بنایا ہے پھر روحہ پیدا کیتیاں نے جدو ساریاں روحہ بن گئیاں انہاں روحہ دے وچو کچھ نو ایمان والیاں روحہ قرار دیتا کچھ روحہ نو کافر بنا دیتا تو پھر خالق نے ایمان والیاں روحہ دے وچو جڑا انبیاء دیاں روحہ کٹھیاں کیتیاں ایک لاکھ چوی ہزار کموں پیش روحہ انبیاء اور رسولہ واسطے بنائیاں جدو ساریاں روحہ تیار ہو گئیاں انہاں جو ایک روحہ روحہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنائی جدو روحہ محمد بھی بن گئی خالق نے اینج محفلے میلاد مصطفیٰ سجا لئی صرف انبیاء دیاں روحہ سامنے بٹھا لئیاں اور رب نے مصطفیٰ دی شان بیان فرمائی رب نے مصطفیٰ دی قرآن کہند ہے کہ نبیو جدو تواڑی نبو و دنکا بجدہ ہوئے پھر میرا نبی آ جائے تو میرے نبی تا ایمان بھی رکھنے ہیں تو میرے نبی تھی مدد بھی کرنی ہے تو میرے دوست خالق کائنات اپنے معبوب دا ذکر کیوں کیتے ہیں اور ہون بھی کر رہے ہیں ان اللہ و ملائکتو یسلون اللہ ہون بھی ذکر کر رہے ہیں اور کردہ رہے گا اپنی شان دے لائک جدو سارے ذکر ختم ہو جان گئے عودوں بھی ذکر مصطفیٰ جاری رہے گا جدو سارے ذکر ختم ہو جانے کیامت منظر ہونا ہے آدم تلہیک آخری انسان تا زبانہ ساریا خموش ہو جانیا نے اللہ تا قرآن کہہ رہا میں تور یہ زبانہ تا مورا لگا دیا گا لیکن اس وقت بھی اگر ذکر ہوئے گا تو ذکریں مصطفیٰ آئے گا یا اللہ تو عالمِ ارواح دے اندر اپنے معبوب دا ذکر خیر کر رہے ہیں وجہ فرمایا من احبہ فاکسارا ذکرہو جد نال محبت ہوندی وہ دا ذکر زیادہ ہوندے ہے نے فرمایا من ساریاں دے وچو بہتی محبت آمنہ دے لال دے نال ہے من بہتی محبت محمد دے عربی دے نال ہے تو پھر میں اپنے محمد دا ذکر کیوں نہ کران جسنو اسی اپنا ترجمہ اے کر دیا محبوب کی معفل کو ان رسول اللہ دے محبوب نے اللہ رسول دا محبوب ہے ان او محبوب عالمِ ارواح دے اندر اپنے محبوب رسول دا ذکر کر رہا اور جسنو او محبوب رسول ستر ہزار بشری پردیاں دے اندر اس کائنات دے اندر جلوہ افروز ہویا پھر اس محبوب نے غار دے اندر بزار دے اندر میدان دے اندر گھر دے اندر مسجد دے اندر کابے دے اندر ہر جگہ تے ذکر خدا کی تا کیوں فرمایا اتھے میرا او محبوب ہے میں اس دا محبوب ہاں اور عالمِ ارواج میرا ذکر کر رہا میں عالمِ شہود چہستہ ذکر کر رہا دوستان اگرامی قدر جنابِ آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ اپنی اولاد انہوں لے کے بیٹھے اولاد دے اندر نمائیہ طورت جنابِ شیش علیہ السلام حاضرِ خدمت نے میرے آقا علیہ السلام جنابِ شیش دے سامنے اپنی اولاد نجڑا اوصافِ رسول سمجھا رہے نے میرے نبی دی تعلیم دے رہے نے نبی دی تعظیم دی تعلیم دے رہے نے میرے نبی دے چرچے کر رہے نے میں عرض کیتی اببا جی آئیے اوہ آمنہ دا لال آیا کوئی نہیں تُسی میرے معبوب دا اتنا ذکر کیوں کر رہے ہو میرے نبی دیا انہیہ شانہ کیوں بیان کر رہے ہو جنابِ آدم علیہ نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرمان دینے اوصوال کرنوالیہ معبوب معبوب باندہ ذکر کیتا کر دینے میں آکھا تو آڈے کے میں معبوب بن گئے حضرت آدم علیہ نبی علیہ سلام آپ جوابا ارشاد فرمان دینے فرمایا جدو میں جنت جو اس دنیا تے آ گیا میں اس پہاڑی دے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں ساڑھے تین سو سال کم و پیج میں اللہ دے حضور رب بنا ظلم نہ انفس نہ دیا صدا پیش کر رہا اللہ دی رحمت جوش دے اندر نہیں آ رہی پھر رب کائنات نے اپنی جناب دے وچو جناب آدم علیہ نبی علیہ سلام نو چند کلمات تیبات دی تعلیم ارشاد فرمائی جناب آدم علیہ نبی علیہ سلام اپنے رب دے حضور عرض کر دینے یا اللہ میری توبہ قبول فرمالے یا اللہ میری توبہ قبول فرمالے بے حق محمد توبہ قبول کر لے اپنے نبی دا واسطہ محمد عربی دا واسطہ میری توبہ قبول کر لے خالق کائنات سارا کچھ جانند باوجود ارشاد فرمایا آدم تُو میرے محمد نو کس طرح پہچانے آ رب العالمین جدو تُو میرا پتلہ بنایا پتلہ بنا کے میرے اندر تُو اپنی روح مبارک پھونکی جدو میں اکھا کھولیا میری زبان بولی میرے آزان حرکت کی تھی میں تیرے ارش دے سامنے تیری بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہویا پھر میں جدو سر اٹھایا تیرے ارش نو دے کیا تیرے ارش دے کنار تلک کیا لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ میں جدو لا الہ اللہ پڑیا میں ایمان لے آیا کہ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں لیکن جدو میں محمد دنا پڑیا میرے دل دے انظر ٹھانڈ پہ گئی میں اسی وقت کہہ دیتا آدم تو بڑیا شانہ والا تو بڑیا عظمت والا تو بڑیا رفت والا لیکن اے دیکھ اے وجود مبارک بنیا نہیں اے جسم مبارک بنیا نہیں لیکن یاران نینا پہلے نامان نال لکھ لینی آکھ یا ربہ اسی دن دی میرے دل دی اندر ایک گالہ گئی سی کہ جتے تُو نہیں منے گا اُتے اس نان دا واسطہ دیا گا تھی آکھ جدو میں اپنے معبود نہ لیا بحق محمد کیا میرے رب دی رحمہ چوش دی اندر آگئی میرے رب نے میری توبہ قبول کا لئی پھر جدہ صدقہ میری توبہ قبول ہوئی جدہ صدقہ میری مصیبت ٹلی جدہ صدقہ میں بری و ذمہ ہویا پھر میں اپنے رب دا صفی اللہ بنیا میں اس معبود ذکر کیوں نہ کرا اسے واسطے کہ محبوب کی محفلے کو محبوب سجاتے ہیں میرے دوستان گرامی قدر تھوڑا اور اگے چلدا آ جناب نو علی نبی نا علی صلی سلام دی سیرت دا مطالع کر قرآن پڑھ کر ترجمے دے نال قرآن پڑھ کر تفسیر دے نال قرآن پڑھ کر عدب و پیار دے نال میرے دوستان گرامی قدر قرآن دے اندر جناب نو علی نبی نال علی صلی سلام دا واقعہ تفصیل نال بیان کی تا گیا حضرت نو علی علی سلام نے تقریباً ساڑھے نو سو سال تبلیغ فرمائی سب تو زیادہ تبلیغ کرن والا پیغمبر لیکن اسلام کتنیا لوگاں قبول کی تا چالی تو لے کہ اسی تک روایت مل دی ہے ایک روایت دے اندر آن سی لوگ میرے نو علی سلام دا کلمہ پڑیا جدو نو علی سلام نے دیکھ یا کہ میں اپنے موجزے بھی دکھا رہیا کرامتہ بھی دکھا رہیا تبلیغ بھی فرما رہیا لیکن انت اثر نہیں ہو رہا ارز کی تی رب العالمین اے دنیا تے شرط و غرب تک سارے کافران ختم فرما دے اللہ رب العالمین نے فرما اے میرے پیارے نو تیری دعا شرف قبولیت پا گئی میں سارے کافر ختم کر دیا گا لیکن تو اک کم کر یا اللہ کیڑا فرمایا کشتی بنا ایک جیڑے ایمان والے نے انہا اس کشتی دے اندر بیٹھا ساڑھے نبی نے بھی کشتی عطا کیتی ہے ساڑھے نبی نے بھی کشتی عطا کیتی ہے نو علیہ سلام دی کشتی ایمان والا بیٹھا ساڑھے نبی کشتی دیتی شاہ جی ایمان والا میرے دوستہ ساڑھے نبی نے کشتی دیتی میرے آقا نے ارشاد فرمایا میری گیڑا ادھے اندر سوار ہو گیا او نجات پا گیا گیڑا رہ گیا او ظلیل و خار ہو گیا میرے دوستان گرامی کا جناب نو علیہ سلام نے کشتی بنا لئی ایمان والے انداخل فرما لیا ہر جاندار چیز دا ایک ایک جوڑا اس کشتی دے اندر رکھ لیا کشتی زم دیڑا او اللہ دے سب ارد ہو گئی ہر پاس پانی پانی سلا بی سلا بی ہر چی تبا برباد ہو رہی جودی پہاڑ چوٹیا تک پانی ٹکرا رہی او کشتی چل دی جا رہی چل دی جا رہی ایک بھمر آیا کشتی فس گئی جناب نو علیہ سلام جیڑا تیری کشتی دے اندر سوار ہو جا وے گا انہوں میں بچا لما گا ایک کشتی تے بھمر دے اندر فس گئی کوئی ہیلا کم نہیں آ رہا او تو غیب چو آواز آئی فرمایا نو شہادت دی انگلی دے نال پانی لگا کشتی دے کنارے تے لکھ دے محمد محمد لکھنا تیرا کم کشتی کنارے لگانا میرا کم فرمایا پھر کشتی کنارے لگ جائے گی میرے دوستہ میں عرض کرنا چاہنا کہ اگر نو علیہ السلام دی کشتی دے لفظ محمد لکھیا جائے او کشتی بھمر جو نکل جان دی او کنارے لگ جان دی جس دل دے اندر میرے محبوب دی سچی محبت آ جائے جس میرے بطن دے اندر میرے محبوب دی سچی غلامی والی اطاعت آ جائے جیڑا جسم میرے نبی دی شریعت دپا بند ہو جائے پھر ادھی کشتی کیوں نہ کنارے لگے گی میرے دوستان گرامی کا نوح علیہ سلام نے لفظ محمد لکھ سل اللہ علیہ وآل وسلم کشتی کنارے لگ گئی کشتی مقرار آ گیا سکون آ گیا میرے دوستو نہ تسا اپنا نبی ویکیا اللہ سارے ان زیارت عطا فرمائے میرے دوستو کتنے لوگ ہیں جنا مدینہ ویکیا کنے لوگ نے جڑے بھی وہلا آوے یار میمہ دینے ہوا ہر امیر غریب عابد جہل نکمہ گناہ گار ہر بندہ نات خوائیں خطیب حلوان والے لوگ کٹن والے ہر بندہ کہنے مدینہ نصیب ہو جائے لیکن میرے دوستو جدو مدینہ دا ذکر آن کلیج چٹھانڈ پہن دی وجہ کی کشتی کنارے لگ گئی جناب نو علیہ سلام اپنے انا اسی بنیان انجی لے کے بیہ گئے جنہوں بیٹھے تھے ذکر مصطفی شروع کہتے ہیں کیوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں دوستان گرامی قدر ساڑھا او نبی ہے قرآن کہند ہے تورات کے اندر بھی ذکر رہے چھوڑ دو اپنے کم کرن اسی اپنا کم کرنا نہ اپنا کرنا کوئی گا نہیں انہ ادار نہ واپس لو انہ ماف کرو اسی جدو بچے ہندے آت سن باب انجار داب مار دیا ہے انہ اسی بدلے لینے یہ ایت تھی کہ تجھ ماف کر دی یہ اگلی نصر ٹھیک ہو جان گئے اسی بچے جناب بچے نصر برانڈے چوبار نکلو کرکٹ تا چوندہ تا تراریاں مارنے آئے اٹھو بار اگر آجو یار مان لو میں مان نا دی گال تو انجار من نہیں دیا لوگ کی جی نو شریعت استقبال سر دی ٹور گئے تو اسی حضور دی ذکر واسطہ پہ چھٹے ہو بچے دی گال میں یاد آئی بزرگو مسجد نوی پہ بن دی ہے صحابہ پہ مسجد بنان دینے تظہر صحابہ مستری بھی سن تظہر مزدور بھی سن اللہ دے رسول بھی پتھر پہ چک دینے نال چھوٹے چھوٹے بچے نا حضور دی ارد گرد تے حضرت بلال نے اینجی دابا ماریا انہ اپنا عشق پچھاٹ جو جنہ جناب بلال نے دابا ماریا نا دابا جانے دے دابرا نہیں آخر دابا جھرکیا تو جناب بچے جب پچھا ہوئے سرکار مدینہ نے فرمایا بچوں آگیا آجو اسی بیوار سے انبیاء نے کہاں آجو حضور نے فرمایا آگیا آجو اور نال فرمایا چاچا بلال دے پتھر چکو مسجد بناؤ کل فخر کریو مسجد نوی اسا بھی بنائی ہے حضور نے اگر نال لائے نے تو سن پہو دادہ دابے مرے اندر لیانے جو چھوٹے ہوندے آس انہ اسی بدلے نہیں لینے انہیں اتھا معاف کر دیں یا اے دوجہ معاف کر دیں گے انہ بچے آواز سنن واسطہ ہے کوئی سلطان بہو جا کے منت پہ مند ہے کوئی کدھر علاج پہ کران دے یا اللہ پتر دے یا پتر دے یا اللہ دوتر دے اللہ انہ آواز سلامت رکھ کہ ساڑھے نبی کا ذکر پہلیاں امتہ نے اندر زندہ رہے اور ہر نبی نے اپنی امت ساڑھے نبی دی تعریف بیان کیتی ہے شان بیان کیتی ہے اور اے وجہ کہ جدو حضور دنیا تے آئے نہ تے جناب ابو طالب دنال شام وال جا رہین تجار سفر تے راست ایک جگہ تے پڑھو ڈالی تے عیسائی دا راہب انہیں دیکھا کہ بچہ سرد کوئی نورانی مخلوق نظر آ رہی ہے جس درخت کو لوگ گزر دا درخت جھوک کے سلام کر رہے جس پتھر کو لوگ لنگ دا پتھر درود پڑ رہے ساڑھے نبی فرمان دے میں آج بھی اس پتھر نو جان جڑا اس وقت میرے درود پڑ دائی جس میں مان شکم دے اندر سا آئیت فتوہ لگ دیا نبی قبر دے درود پڑ دی جس میں شکم دے اندر سا مان دے پیٹ دے اندر سا او دوں بھی پتھر پتہ سی کہ آم دے شکم دے اندر آن آل آم قطر نہیں نبی دے سردار ہے حضور فرمان دے میں انہوں جان دا جیڑا نبی مان دے پیٹ دے پتھر جان دے کہ اے میرے درود پردے سن او نبی اللہ دی اطا دے نال آج گمد خضرہ دے ساڑھ نبی موسی علیہ السلام امتی ہونے دیا دعا کی تھی عیسی علیہ السلام نے ترلے کی تے یا اللہ میں اس نبی دیں جتیاں دیں تصمی بڑھ نہ دیں توفیق نصیب ہو جائیں کوئی شان ہے سی تتائین اگو اللہ دی اپنی حکمت لیکن تُسی اپنی قسمت تناس بھی کیتا کرو تے شکر بھی کیتا کرو اصلا ایک واری بھی دعا نہیں کی تھی بس نبی دا امتی بنائی اللہ نے نبی دا امتی بنا دیتا نماز پڑھئی یا نہ پڑھئی خیرہ امت لقب عطا کر دیتا نبی دعا کر دے گئے یا اللہ ساڑی امت چھ بیج دے یا سن انہ امتی بنا دے عیسی اللہ دے نبی بن کے آنگے لیکن حضور دی امت کے اندر آنگے نبوت تفائز ہونگے لیکن ہونگے حضور دی شریعت دے پابند دوستان گرامی قدر اس نبی دا میلات بنا رہے ہیں اس نبی دے تذکر جیڑا اللہ نے ارشت شروع کی تین فرشت کائن پھر فرشت جیڑا اللہ نے اپنے معبود ذکر نو گھر گھر زبان زبان تے جاری فرما یا ہے جیڑا کیامت تک جاری روے گا کیامت علی دن بھی جاری روے گا آ میرے دوست کس نبی دا تو ذکر کار اس نات مابوب کی مابوب سجاتے ہیں اس تو اگلی گل آتے ہیں وہی جن کو دو گلہ ات ہے اور دو گلہ ہور کر مابوب ختم ہن مدینہ کون جان دا ہے پیسے دے سر تو کوئی بھی نہیں جا سکتا پیسے دے سرت ہیں او ہی جائے گا جنہوں مدینہ والا بلائے گا جدو مدینہ والا کرم کر دے نا تو چنگا بندہ راج کے بھکہ ہوئے تو سباب آپ پہ بنا دے ہیں ایسی بڑیا مثالا تو آٹھے گراند اندر بھی میرے گراند اندر بھی میرے سیال کوٹ اندر بھی ان دنیا مثالا کہ جیڑے بندے ایک ٹیم دی روٹی تو تانگ سن اللہ نے انہیں کدھی حاج دی شکل کے مدینہ بلائے کدھی عمر دی شکل بلائے صرف ایک گل سنانا ساڑھے سیال کوٹ ایک علامہ صاحب خطاب کر رہے سن احمد کمال شاہ صاحب ملتان دیل علاقے دیں انہا خطاب کر کر ایک بند ہے ادھا وڈیرہ سسٹم چل دے ادھا جی کوئی میرے کوئی میرا پتر گروی راخ لے پیسے دے میں عمرہ کار رہا ہوا یہ دو ازار پائن دی گال ہے کہ میں عمرہ کار رہا ہوا جدو میں آکے مزدوری کار آمد کمال شاہ نے گل سنائی سٹیج سماجی کار عبد الرشید صاحب بیٹھ سن انہا جناب شاہ صاحب انہا اشناتی کار بھیجو عمرہ اسی کرانے آمد جناب انہا اشناتی کار بھیجا انہا سارے انتظامات کی رمضان شریف دے ویج عمرے تا پیجے گئے جدو عمرہ تو نہ کی تا سعودی حکومت نے کہا حاج کرنا چاہ ساڑھے خرچ تیرے اہلو بابا ٹیک گیا وہ حاج کر کے آیا اللہ رسول جس طرح چاند دین نواز دین جس طرح موڑ پرچیاں پہنی پانپت ہے کنے ایسے لوگ پرچیاں نکل آنی کہ جنہ وہم گمان چی اچھا دوستان نگرامی قدر تیرا میرا اللجبال نبی ہے نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویکھ دے کم لیوالے جے دیکھن تا دل ویکھ دے حضور جدوں بھی نواز دے نا وہ شکلہ نہیں ویدے شکلہ ویدے ابو جال بڑی چمکیلی شکل آئی لیکن حضور نے دل ویکھ ہے بڑا گندہ دل ہے ابو لا بڑا سونا سی حضور نے چاچائی لیکن سرکار نے نور نبو وطنال ویکھ ہے تا چاچا ضرور ہے پر گندہ بڑا ہے جے بلال نو ویکھ ہے رنگ تے کالا پر دل بڑا مستان ہے وہ نہیں ویکھ اے فارس چو آن والا کون ہے اے رومی کون ہے اے سہیب کون ہے کملی والے جے دیکھن ہے کوئر پار رہے تھو نا کہ امیران دیتا ہے بڑے بڑے اندیں لیکن غریبان دا ساڑھا نبی ہے جسے چاہا در پہ جسے چاہا اپنا بنا لیا اے لفظ جسے چاہا اپنا بنا لیا حضور کس طرح اپنا بنا دینے صرف دو تین چیز ایت ہے پھر اختتام ہے بھیرہ شیر تو شروع ہونے باران باران ربی الاول سیری دا وقت ہے محفل میلاد ہے صدارت حضور زیال امت پیر محمد کرم شاہ العزری علیہ رام آپ فرمار دوستان اگرامی قدر ناد خان حضور دی بار گا دی اندر حدیع ناد پیش کر رہن تھوڑی دیر گزری جناب پیر کرم شاہ رام اللہ علیہ اپنی مسند صدارت تو اٹھ دینے ایک جگہ تے جا کے بوسا دن دن دنیا بڑی حیران کے وقت دا مفسر قرآن دی تفسیر لکھن والا حضور دی سیرت لکھن والا اٹا پیا چمدائے لیکن جرت نہیں کہ کوئی گل کرے تھوڑی دیر گزری پھر اٹھا چمدیا شروع کر دیتیا میک پیر کرم شاہ اٹھا چمدیا اشارہ کیتا کھڑے ہو جاؤ درود و سلام شروع ہو گیا اکہ نوی چو خراج محبت پیش کیتا جاریا میرے دوستان گرامی قدر فجر دی آزان ہو گئی نماز جلوس دا اے تمام ہویا جلوس دا اختتام ہویا دن گزر دے گئے رات آنیاں گئیاں چاند دن گزرے نے ساڑھے پندان خان دی عظیم روحانی علمی شخصیت جناب میاں صاحب چک حمید والے اے پیر کرم شاہ رام طلع لہ دے منظور نظر قبل قریش صاحب دبی استاد نے سن بھی شرف حاصل ہے کہ تھوڑا چھوڑا چھوڑا بھی میاں صاحب پڑے ہے میاں صاحب عرض کر دے نے حضور بارہ ربی اللہ والدی رات سی تسی اٹھا چمرے سو فرمایا میاں چپ کر جا عرض کی تھی حضور بتے میں گل پچھ کے رہنا پتے اس وقت ناد خان کی پڑ رہے سی میاں صاحب حافظہ بلا حافظہ میں پچھے چھوڑا ملن گیا تقریبا کوئی چوی سال بعد میں عابدی زیارت کیتی ہے جانے صاحب انہ میرے دوئے نہ لے ایک انہ آپ نہ رکھے بھائی او لیا دوئے میرا اصل نہ لیا میں صاحب عرض کر دینے اس وقت ناد خان پر رہی سی وہ دیکھو نور بر ساتھ عرب کا تاج تار آیا میرے دو تو ذرا تس بھی مدینے وال توجہ کالو او صدا تاج دار مدینہ اپنی نظر رحمت فرما دے اے تے میں نہیں کمانگا کہ اچھی اچھی پڑو لیکن دل دا قبلہ اے باد سبا کوئی سنا تونے میمہ جو آنے والے ہیں کلیاں نہ بچانا راؤں میں ہم دل بچانے والے ہیں اپنے دل فرش رائے مدینہ کالو تے اس وقت وہ شاعر کہنا ہے وہ دیکھو نور بر ساتھ عرب کا تاج دار آیا میرے حضور سے علومت فرمان لگے میاں صاحب قسم اس خال کے حقیقی دی جزے قبض قدرت اندر کرم شادی جانے میں اٹا نئی سن چمیاں اور نور برسان والا آیا سی میں ادے قدم این رحمت روبو سے دے ریا سا فرمایا کرم شاہ اٹا چمن والا نہیں ہے وہ اس طرح اپنا بنایا کر دے میرے دوستان نگرامی قدر جناب شرف دین بوسیری رامات اللہ علیہ جنا قصیدہ لکھا مولا یسل وسلم دائم میرے دوستان نگرامی قدر فالج دا مریض ہو گئے چلن پھرن تو رہ گئے اپنی چار پائیتے آرام فرمارن دل نے اندرو تیرے دنیا تو جان دا وقت آگیا اس نبی جنیا پہلے بنات پردات لکھ دائیں آج جان جان کوئی خراج محبت پیش کر جا اندرو عشق دا مفتی بولیا یوں نہ اپنے نبی دا کوئی قصیدہ لکھ دے جناب شرف دین بوسیری نے اپنے بستر علالت تے اے لمبا جا کسیدہ لکھیا اور دل دل حضور نو پیش کر دتا کول کوئی بشر نہیں کوئی کول انسان نہیں کسن کوئی پتہ نہیں میرے دوتا جدو دل نو دل سے راہ ہوں دیئے میرے دوتا جدو محبت دے زمن در دے اندر عشق دے سمن در دے جناب شرف دین بوسیری علی رام نے کسیدہ پیش کی تا ادھے اکا بند ہوئیا دل دیا اکا کھولے گئیا سامنے مہی مدینے والا میرے آقا تشریف لے آئے آکے اپنا دست رحمت بوسیری دے فالج والے حصے تے ماس فرمایا جناب بوسیری کہندن میں جناب حضور دا دست مبارک لگیا میرا فالج ختم ہو گیا پھر حضور نے جانے جانے اپنی چادر مبارک میرے سرہانے راکھ دیتی جناب بوسیری کہندن حضور چلے گے میں پھر بڑا کیف بڑا سرور فرما دن جدو میری آق کھلی کمرہ نور معطر ہے معطر ہے ہر پاسے خوشبوئے خوشبوئے فرما دن میں لات حلائی میری لات چلن لگ پھئی میں آکیا الحمد اللہ پھر فرما دن میں سرانے وال وے کیا جناب شرف دین نے اٹھایا چادر نوچ چمیا اپنی اکا نال لگایا اپنے ساردی زینت بنایا کسیدہ نہ رکھ دیتا کسیدہ بردہ شریف اے اوہ کسیدہ جتے میرے نبی نے اپنی چادر مبارک عطا فرمائی جناب شرف و دین بسیری اپنی جڑا قسمت ناز پہ کر دینے اللہ دا شکر عداء پہ کر دینے اپنا دل جڑا مدینہ پیش کر دیتا دروازے تے دست تک ہوئی جناب شرف و دین بسیری نے دروازہ کھولیا آن والا بڑا نورانی چہرے والے کوئی بزرگائے نے کہندے نے شرف و دین بسیری اوہ کسیدہ سنا جیڑا نبی پاک نو سنا آئی آن سوچن لگ پہ کہ یا میرا معاملہ یا میرے نبی پرز کردے نے جناب والا تو ان کے میں پتہ لگائے کہ میں بھی کسیدہ لکھیا فرمایا جیڑے تیرے کول آئے اوہ میرے کول بھی آئے نے جیڑے تینوں نواز گئے نے اوہ سن بھی نواز گئے نے جسے چاہا اپنا بدا دیا میرے دوستان گرامی قدر اے محفل اے نا آگ کے ہزارہ لوگوں دا مجمع کوئی نہیں اے نا آگ کے سریلا شہرہ والا خطیب کوئی نہیں اپنے دل دے اندر محفتہ پیدا کر لے میرے نبی دے راستے تے بیٹھ جا اوہ کس طرح نواز دینے حضرت غوث آزم دا ظاہری زمان باد شاہ وقت بادشاہ نے وڈے وڈے خطیب بلائے وڈے وڈے ناد خان بلائے جت تھے کوئی چودری تا پرگرام ہوئے جنہوں نہ بلائے وہ بھی آ جاندہ ہے کوئی خیرات مل لی جائے گی بادشاہ نے حضرت غوث آزم نو بھی کیا خصوصی خطاب تس فرمان ہے آکھ ملے تو تھوڑا بار جن ڈے رہا ہوں دے ایک ماری چی ماری دوستان رامی کلر ایک ماری 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 نہ گھر دے اندر کوئی کھان دا زیاد اے تمام نہ کوئی انتظام او بھی مولویاں کو لائی کہ آج میں بھی میلاد کرنا چاندی آ ناد خان نا کو مولویاں کو لائی مانگیا انہ بھی آج باش دے دربار دے اندر جانا ہے آج ساڑے کوئی نہیں مائی آپ نے گھر آ گئی اپنی بیٹین کہن دیئے کوئی ٹیم دین وات تیار نہیں لیکن میں بھی آج جی ہزور دا میلاد کرنا ہے میرا دوستان گرامی قدر حضرت غوث آزم رضی اللہ تعالی عن آپ تشریف لے آرہیں باشاد محل دے اندر جان وات جد عثمائی دے دیرے کو لو لنگ مائی اولی جی کہن دی ہے عبدال قادر جی میرے گھر بھی میلاد ہے این جی رات دا ٹیم سی میرے گھر جناب عبدال قادر چلانی رحمت اللہ علی جن آپ نے اپنی باطنیاں نگاہ دے نال دے کیا کہ مائی دے کھار دے اندر دے بڑی روحانی دے بڑی نورانی دے آپ نے انکار نہ فرمایا آپ اندر چلے گئے مسنت جا کے بہ گئے میلاد پڑن والا کون غوث بیٹی تلاوت بھی غوث آزم دی نات بھی غوث آزم خطاب بھی غوث آزم درود سلام بھی غوث آزم دعا بھی غوث آزم میرے دوستہ رات بیٹ دی جا رہی غوث آزم ملاد پڑھ دے جا رہے نے ادہ انتظار ہو رہا کہ ان غوث آزم آن دے نے ان عبدال دعا ہو گئی لنگر ہو گیا لوکی چلے گئے کوئی چند لوگ بیک ایک پان لگے نے انہیں تک سہری دا ٹائم ہو گیا جناب عبدال قادر چلانی تشریف لے آئے لوکی عرض کرن لگے حضور والا بڑا انتظار کروائے ہونت محفل اختتام پذیر ہو گئی کوئی ہون سنن سنان والا نہیں جناب غو سی آدم فرمان دینے وہ لوگ آج میں جڑا میلاد پڑھ کے آیا وہاں ایسا میلاد اگے نہیں پڑیا آکیا او کیسا پڑھ کے آئے ہو آکیا او مائی دی جھون پڑی سبحان اللہ میں اتھے بیٹھا زہری طور تے مائی تے مائی دی بیٹی سی لیکن حقیقت کی جدو میں میلاد شروع کی تھا او دو سہ میلاد شریف لیا حسن میں حضور نووے کے میلاد پڑھ دا کیا حضور سمات کر دے گئے نے جسے چاہا اپنا بلالیہ حضور نواز دے نے دے گا کی تھا پکیا نے نہ مکڑا نہ مکڑے دا میرے دوستان گرامی کھات حضور دی جدو ولادت ہوئی ہے اے علماء کلو تسی بڑی تفصیل نال سون دے دائی حلیمہ جدو آئی ہے تو وڈیاں وڈیاں دائیاں پہلے بچے لے کر ٹڈیاں نے پھر حضور دائی حلیمہ دی گو دے اندر تشرف فرما ہوئے نے پھر آپ دی سواری تشرف فرما ہوئے پھر حلیمہ دی اس کٹیہ مبارک دے اندر آپ تشرف فرما ہوئے تو دوستان رامی کھات جدو میرے آقا علیہ سلام جناب حلیمہ سادی دے اس کٹیہ مبارک دے اندر جلو افروض دنے پھر وہ کٹیہ نہیں رہن دی پھر اللہ دے ارش دا مرکز بن دی اللہ دے انوار تجلیہ تجلیہ مرکز بن دی میرے دوستان پھر او کٹیہ جتو ہنیرے ختم نہیں سنون دے آج ہوتے اینا روح نور ہو گیا کیوں کٹیہ نور اللہ نور ہو جان دی کبیل سادھی عورتہ آکے پوچھ دی نہیں حلیمہ پہلے تیرے گھر کوئی چراغ نہیں سی جل دا لیکن ہن کی گالے ساری ساری رات تیرے گھر ہو نور دیا شوہ ہوا نکل دیا رہن یعنی تجناب حلیمہ کہن یعنی او لوگو میرا کوئی کمال نہیں اے جدو دا محمد نے میں اپنا بنایا نہیں کہ محمد میں اپنا بنایا نانا اے جدو دا محمد نے میں اور یار میں اگر جملہ بولیا ناز کرو اللہ نے تو نبی دا غلام بنائے تو آڈیا روان میرے مصطفیٰ نے پسند فرمائے تو آڈیا روان مصطفیٰ نے پسند کی تا ہے کہ اے روان جیلیہ نے اے جس نے خاکی جا کا میرا کلمہ پرن نبی نے تو ہنچون لیا ہے جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیبوں کی بات ہے برادران اسلام آج جس والدہ موطرمہ دی برسی ہے اے روان روان آگی انگلہ نہیں ہونی ہے ٹھیک ہے انتہائی خوش قسمت جیدی زبان اللہ دے رسول دے ذکر نہ تار رہن دی سی اس طرح یہ جیدہ او حضور دے ذکر کرتے سان دے کیا حضور انہ نہ نوازن گے ایک آخری گال سن لو تا پھر نہ دعا ایک عورت سی حضور دی مسجد جھاڑو دے دیا ہے نبی پاک دی مسجد جھاڑو دے یہ آپ محلی مسجد صرف امام ہی دے رہن دے مدینہ جان لی بڑی کار تا ہی ہے آپ محلی 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 مسجد امام واسط رہ گئی ہے اور پہلا تین دی قدر کری تو ماں دی قدر ہن دی ہے کہ کعبہ ماں ہیں تو مسجد ہوں دے نہیں تین تین بوئے تو خالی تین تین بوئے تو خالی رکھی ہیں ساری راست ملاد سننا تو صبح نماز ایک نہیں پڑھ نہیں جلوس وڈے وڈے کر گلامی رسول میں شاہ جی موت بھی قبول ہے اس ساتھ دن غلامی رسول چی نماز کوئی قبول نہیں فجر دی نہیں پڑھ دے زور دی نہیں پڑھ نہیں حید کی چلو جمعہ آگیا کجھ نے جمعہ پڑھ لیا کجھ ہوں بھی رہے نہیں تو کیلی پھر غلامی رہ گیا دکھاوہ ہی رہ گیا ڈرامہ ہی رہ گیا تو امائی نا عزور دی مسجد ویچ صفائی کر دی وہ فوت ہو گئی خواب دیکھ آگیا اللہ نے جنت عطا کی تھی اس عمل دی وجہ تو میرے نبی دی مسجد دی صفائی کر دی اجل کس طرح دیتا گیا وہ جڑہ گاندھ چوک کے باہر رکھ دی سی نا نکل کفر کفر نباش حضور دی مسجد دی صفائی گاندھ کہنا بھی بے عدبی ہے اور جو اتھو اکٹھا کر دی سی انہیں اگبار رکھنا خالق نے اتنی قدر کی تھی اپنے ترازو دی ایک پاس مسجد نبی دی مٹی مبارک مسجد نبی دی صفہ دی تنک مبارک دی دی جنت دی ہیر جوارات جڑی عورت پوری محبت دی ایمان دی حضور دی عشق دی محبت دی نبی دی مسجد دی صفائی کرے اللہ رب العالمین جنت ہیر جوارات عطا فرمان دینے جڑی عورت ایمان رکھ ختم نبوت کسی دے گائے جڑی عورت ایمان رکھ نبی دی ناتا ایک جگہ تے نہیں گھر گھر جا کے خوشی غمی دے موقع تے جا کے اپنے نبی دے تذکرے کرے اپنے نبی دیا شانہ بیان کرے پھر میرا رب کنہ نوازے گا سادی تے بخش دس مائی ذکر مصطفی ہے جس طرح میں شروع تو عرض کیتا نا کہ روز اگر دورانے گفتگو کوئی ایسی گل مو جو نکل گئی ہے جی تو اڈی تب نازک تے اچھی نہ لگی ہے خودی مادرت کروں گا لیکن ایک پیغام ہاتھ جوڑ کے دیوان گا کہ صرف دربارہ دا صدقہ نہ کھادا کرو کوئی سجدیاں دا صدقہ بھی کھادا کرو اہ دربار سجدیاں واسطہ کوئی نہیں پیر سجدیاں واسطہ کوئی نہیں سجدیاں واسطہ صرف اللہ دی ذات ہے اگر نبی نال پیار ہے علی نال پیار ہے حسن حسین نال پیار ہے حسین نے تا سر کٹا دیتا لیکن نماز نہیں چھڑی اسی صرف دیگہ ہی کٹا دیتی نور نکلے گا لیکن نور کسا بندے دی نا نہیں نکلے سجدے کرو گے نور نکلے زبان تار ہون اللہ دی قرآن دی نال تی کل اللہ جدا قرآن دی عجر عطا فرمائے گا اس واسطہ ماں پی دی برسی منا لی یا سال بات دیکھ پکا لی اے کر تو میرے معاف کر تو پھر دی گا دی لوڑ کوئی نہیں رہنی کسا اور ضرورت کوئی نہیں رہنی اور میں اکثر جملہ سوی صاحب بولیا کر دا کہ پتر جاپان ٹور جائے تو ماں پہ دی دنیا بن جان دی ہے پتر مسیطی ٹور جائے تو ماں پہ آخرت بن جان دی ہے اس وقت میرے دوست یہ پتر باہ ٹور گیا چنگا پتر ہے مین تی پتر ہے پچھا کوٹ پہ جان گیا کار مل جان گیا یہ پتر مسیطی ٹور گیا پھر قبر بھی نور علا نور ہوئے گی پھر حشر بھی نور علا نور ہوئے گا اللہ تبارک و تعالی سوی بوجی تاف